اسلام علیکم دوستو دوستو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بیسٹ مین کامران اکمل نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ ٹیم منیجمنٹ کی انا کی وجہ سے پاکستان کرکٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے محمد آمر کی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کرکٹ کے لیے اچھا نہیں ہے لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے 38 سالہ کامران اکمل کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم کے فاسٹ باولر محمد آمر نے ٹیم منیجمنٹ کے رویے سے دلبرداشتہ ہو کر انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے حالانا کہ ان کی ابھی بہت کرکٹ باقی ہے وہ ہر لیگ میں پرفارم کر رہا ہے اس لیے اسے زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور زیادہ نقصان پی سی بی کا ہی ہوگا فاسٹ باولر کا یہ فیصلہ پاکستان کرکٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ گزشتہ 6-7 سال سے سیلیکشن معاملات میں تسلسل نہیں ٹی ٹونٹی پرفارمنس پر ٹیسٹ اور ونڈے ٹیموں کا انتخاب ہوگا تو محمد آمر کی طرح کئی اور کھلاری کرکٹ کو خیر آباد کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کامران اکمل کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی اپنی کرکٹ انجوائے کر رہے ہیں اگر وہ بھی ٹی منیجمنٹ کے رویہ کے بائیس آمیر کی طرح سوچے تو پانچ سال پہلے کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں وکٹ کیپر بلے بات کا مزید کہنا تھا کہ ٹیم منیجمنٹ خود کو چھپانے کے لیے نوجوان کھلاریوں کے مستقبل سے کھیلتے ہیں ملک میں کرکٹ کامیار بلند کرنے کے لیے سیلیکشن کمیٹی کے ارکان اور کوچز کو اپنی انا کو قربان کرنا ہوگا عمر امین محمد نواز خالد عثمان احمد شہزاد عثمان صلاح الدین دومیسٹک کرکٹ میں اچھی پرفارمس کے باوجود منتخب نہیں ہو پا رہے روان سیزن کے اختان پر سمی اسلم کی طرح اور بھی کھلاری بیرون ملک جانے کے لیے تیار ہیں ان کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ کھلاریوں کو دومیسٹک کرکٹ میں کوئی لیفٹ نہیں کروائی جاتی بابر عظم کی سیلیکشن سیر ٹی ٹونٹی پرفارمس نہیں بلکہ وہ ایک سسٹم کے تحت کھیل کر اوپر آیا ہے کسی نے سوچا ہے کہ اب بابر جیسا کھیلاری کیوں نہیں آ رہا جب تک میرر فٹین کی سیلیکشن نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان کی رکٹ اوپر نہیں جا سکتی موسیقی